السلام علیکم تو آج کا جو میرا ٹاپک ہے ٹاپک آف پریزنٹیشن یہ ہے ڈیزرٹیفیکیشن یعنی کہ سہرا کا بننا ڈیزرٹ ڈیزرٹ ایز ایز ایڈرن ایڈیا اف لینڈ ویر لیٹل پریسپیٹیشن اکر یعنی کہ ایک ایسا بنجر علاقہ جہاں پہ بالش بہت کم ہوتی ہے اس ایڈریا کو کہتے ہیں ڈیزرٹ تو ڈیزرٹ کے جو مین کازس ہیں وہ یہ ہے اوور گریزنگ ڈراؤٹ اربانائزیشن کلیمیٹک چینج اوپر کلٹیویشن ڈیفوریسٹیشن نیچرل ڈیزاستر یعنی کہ جب بہت زیادہ اوور گریزنگ ہوگی تب بھی ڈیزرٹیفیکیشن ہو جائے گی ان سب یہ فیکٹرز کی وجہ سے ڈیزرٹیفیکیشن ہوتی ہیں تو اکورنگ تو یونیسکو یونیٹی نیشنز ایڈکیشنل سائیٹیفیک انکلٹیفیکیشن یعنی کہ پوری دنیا کے ایک تہائی حصے کو ڈیزرٹیفیکیشن کا سامنا ہے تو یہ پوری دنیا میں اس نے صرف چند لوگوں کی زندگی کو نہیں افیکٹ کیا بلکہ ملینز کروڑوں کی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ اسے افیکٹیڈ ہوئے ہیں ڈیزرٹیفیکیشن is a major barrier to meeting human basic needs in dry land تو ڈیزرٹیفیکیشن ایک barrier کی طور پر کام کر رہی ہے ڈیزرٹیفیکیشن in fact top soil groundwater reservoirs human, animal and plant populations what is ڈیزرٹیفیکیشن ڈیزرٹیفیکیشن ہے کہ ڈیزرٹیفیکیشن is land degradation process in arid and semi-arid areas it is a process by which fertile land is transformed into desert it becomes progressively drier unable to spot any plant growth for food production it occurs due to various factors including climate variations and human activities ڈیزرٹیفیکیشن ڈیزرٹیفیکیشن ایک ایسا process ڈیزرٹیفیکیشن ڈیزرٹیفیکیشن کا جو ہوتا ہے ڈیزرٹیفیکیشن 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 which is transformation of fertile land into desert تو جب ہم درختوں کو remove کر دیں گے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ وہ جو area ہوگا وہ گرم ہو جائے گا اور dry خوشک ہو جائے گا جس کے نتیجے میں desertification ہوگی جس میں جو fertile soil ہے وہ desert میں convert ہو جائے گی drought a long period without rainfall یعنی کہ ایک بہت لمبا عرصہ جس میں پارش بلکل نہیں ہوتی causes crop to die اس کے وجہ سے crops مر جاتی ہیں lack of food ہو جاتا ہے may have to remove to find food تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ ہوتے ہیں اس area کے وہ move کر جاتے ہیں ایک area سے دوسرے area کی طرف خوراکی تلاش کے لیے کیونکہ وہاں کہت سالی آ جاتی ہیں drought ہو جاتا ہے over grazing major cause of desertification too many animal grazing on land animals eat all the vegetation vegetation fails to grow soil is exposed to rain and wind soil is washed or blown away تو جب over grazing ہوتی ہے تو یہ جو ہے یہ major cause ہے desertification کا بہت سارے جب animals بہت زیادہ grazing کرتے ہیں land کی تو جو land کی جو vegetation ہوتی ہے وہ ساری وہ کھا جاتے ہیں vegetation جو ہوتی ہے وہ اس قابل نہیں ہوتی کہ وہ دوبارہ سے گروہ کر سکے soil جو ہے وہ پھر exposed ہو جاتی ہے اور rain اور wind کی وجہ سے soil erosion ہو جاتی ہے soil جو ہوتی ہیں wash it down ہو جاتی ہے urbanization it can also cause issues with the soil due to chemicals and other things تو urbanization جو ہے یہ بھی issue بنتی ہے کیونکہ chemicals اور جو دوسری things ہوتی ہیں وہ انسان use کرتے ہیں اور soil کو تباہ کرتے ہیں that may harms the ground as areas become more urbanized there are less places for plant to grow thus causing desertification اب جیسے جیسے یہ chemicals ground کو نقصان پہ جاتے ہیں اور جیسے جیسے areas جو ہیں وہ urbanized ہو جائیں گے تو کیا ہوگا کہ کم جگہ رہ جائے گی plant کے وہ grow کرنے کے لیے جس کے نتیجے میں کیا ہوگی desertification ہو جائے گی یعنی کہ جب جتنے زیادہ لوگ ایک area میں آ جائیں گے وہاں وہ رہنے کے لیے اپنے گھر بنائیں گے وہاں وہ factories لگائیں گے اور جو chemicals نکلیں گے ان کی گھروں میں سے جو effluents نکلیں گے وہ جو ہوں گے وہ ground کو ڈیمیج کریں گے اور اس کی وجہ سے بھی desertification ہوگی over cultivation many crops being ground on the land here after here no rotation of crops crops take all the nutrients from the soil the soil becomes infertile and then crop cannot grow because there are no crops to protect the soil and soil is again easily eroded by the wind and erosion جب بہت زیادہ ہم cultivation کرتے ہیں ہم crop rotation نہیں کرتے تو جو crops ہوتی ہیں وہ nutrients لے لیتی ہیں سارے کے سارے سوائل میں سے تو جو سوائل کیا ہوتی ہے وہ infertile بن جاتی ہے جس پہ دوسری crops grow نہیں کر سکیں گی تو اس کی وجہ سے بھی desertification ہو جاتی ہے effects of desertification کہ desertification کے اثرات کیا کیا ہیں اس کی وجہ سے ہمیں یہ نقصان اٹھانے پر رہے ہیں loss of biodiversity more chance of floods drought and related losses soil erosion desertification and drought changes in hydrological reason loss of nutrients poor water quality hunger problems increase incense so desert desertification has environmental effects economic effects social effects desertification یہ ہمارے environment کو affect کھتی ہے economic کو affect کھتی ہے اور social effects بھی یہ انسانوں پہ ڈالتی ہے climate change climate change partially result of human activities that play major role in desert as the days get warmer and pairs of drought become more frequent desert become more and more imminent so climate change is can not the activities are desert in role play as day will get and drought will increase so desert will be solution for desert ification so desert can be rising awareness of the problem planting indigenous trees and shrubs developing sustainable agriculture practices controlled grazing crop rotation increase fertility and reduce soil erosion proper land management soil and water management introduce proper technologies manage dry land resources tree planting schemes and reduce soil erosion so in sb ki wadha se jho desert ification hai isse hum bhoot hud tak kam kare sakte hai soil becomes less usable vegetation is legged and damaged causes feminine nine food loses people near affected areas are feminine practices jib 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 زمین ہے وہ استعمال کی قابل نہیں رہے گی جب زمین استعمال کی قابل نہیں رہے گی نیوٹرینٹس نہیں رہیں گے وہ سوال میں سے ریموو ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگی جو ویجیٹیشن ہے وہ ہماری ختم ہونا شروع ہو جائیں گی جو کروپ سے وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی جب ویجیٹیشن کم ہو جائیں گی ویجیٹیشن ڈیزرٹیفیکیشن کی وجہ سے افیکٹیڈ ہو گی تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہت سالی آ جائے گی ڈراؤٹ اور پور لینڈ منیجمنٹ کنٹیوئرڈ ٹو فیمن تو ڈراؤٹ کی وجہ سے اور پور لینڈ منیجمنٹ کی وجہ سے لوگوں کے اندر اس علاقے میں کہت سالی آ جائے گی فوڈ لوزز ہوں گے یعنی کہ سوائل جو وہ سوٹیڈ نہیں ہوگی کہ وہ فوڈ کو گروہ کر سکے اور اماؤنٹ او فوڈ بینگ میٹ ویل بی ڈیکلائنڈ تو جو فوڈ پروڈکشن کی اماؤنٹ ہے وہ کم ہو جائے گی تو جو پپل ایسے ایفیکٹیڈ ایریاز کی نزدیک رہتے ہیں تو وہاں کیا ہوتے ہیں کاز پور وارٹر کولیٹی دسترام پولوشن آل اوف دیز ایفیکٹس تو اس طرح سے یہ ہمارا ٹوپی کمپلیٹ ہوتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے سبسکرائب بائی چینل